حد تک دینی قیادت کے پاس لے جا کر اس پر قادیہ نت کے کفر کو واضح کرنا چاہیے اتمام حجت کرنا چاہیے خدا نہ کرے اگر اس کے باوجود دیوبندی بریلوی سنی شیعہ ہمارے زمین آسمان کے اختلاف ہوں سیاہ سفیل سے زیادہ اختلاف ہوں مشرق مغرب سے زیادہ اختلاف ہوں لیکن تمام تر طبقات وہ شیعہ ہوں دیوبندی ہوں یا بریلوی اہل عزیز ہوں یا کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں سارے قادیہ نت کے کفر پر اکرتے ہیں اور پھر جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیہ نت کا کیس پیش ہوا اس میں صرف بھٹو صاحب کی بات نہیں حضرت مولانا مفتی محمود مولانا شاہ منرانی پروفیسر غفور احمد چودری زہور الہی مولانا عبد المصطفی آزہری حضرت مولانا عبد الحق مولانا صدر و شہید مولانا اور بہت سارے علماء اکرام ان کی جد و جید کے ساتھ قادیہ نت کے اپنے انجام کو پہنچے تھے اور آج کی مجلس میں آپ بھی ہم سب مل کر اعلان کریں جب تک جان میں جان باقی ہے قادیہ نت کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا باقی سے کتال کرنا کیسے ہے قادیہ نت باقی ہے تو ان سے کتال کرنا کس حکم میں ہے جو جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جو مسئلے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کرنا ہوتا لیکن میں بھی اسے گول مول نہیں گیانت داری کے ساتھ آل کرتا ہوں پرائیویٹ طور پر کسی شخص کو قادیہ نت پر حملہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں قادیہ نت مرتد ہیں اگر کہیں پر اس طرح ان سے کوئی آدمی مرتد ہو اس پر کیس درج ہوتا ہے عدالت میں جاتا ہے عدالت اس کو سزا دیتی ہے ایک جس طرح چور کو پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی آدمی سزا نہیں دے سکتا جس طرح کسی زانی کو پرائیویٹ آدمی کوئی اس کو سنسار کرنے کی اجازت نہیں اگر وہ ایسا کرے گا تو گویا کہ وہ شریعت کی منشا کے خلاف کر رہا ہے بے اے نہیں اگر یہاں پر صدیق اکبر کی حکومت قیم ہو تو واقعاً پھر حکومت کا فرض ہے کہ قادیہ نت کا وہی علاج ہونا چاہیے جو صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں مسائل میں قذاب اور اس کی پارٹی کا کیا تھا لیکن یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے اپنا اسلامی ملک ہے یہاں پر اسلام کا پورا قانون نافذ نہیں پرائیویٹ طور پر کسی کو قادیہ نوپر حملہ کرنا ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اس طرح ان کے ساتھ کتال کرنا یہ اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں اور آج تک اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کے اس پلیٹ فارم سے کبھی ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہی گئی کیا پڑوسی کی وجہ سے قادیہ نی کا خیار رکھنا جائد ہے غم اور خوشی شرکت میں یہ پڑوسی کی وجہ سے پڑوسی کا نام استعمال کر کے مجھ سے آپ حضرات یہ اس کے جواز کے لیے میرے کندے کو استعمال نہ کریں اگر ایک آدمی آپ کا پڑوسی ہے آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے بولتے نہیں ہو باپ کا دشمن ہو پڑوسی آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے جو حضور کا دشمن ہے تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے کیوں چکر کلاتے ہو شریف ہو مرزا قادیہ نی کی زبان کون سی تھی پنجابی تھا کسی قادیہ نی کی قبر پر پشاپ کرنا کیسے ہے خدا کے بندے کیا مسئلے پوچھتے ہو ایسے نہ کیا کرو بھائی ہو گیا ہے تو چلو کوئی ہر دیں ہمارے میں نام نہیں لیتا ہمارے ایک نام بر احرار آنما تھے فوت ہو گیا اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے قادیان میں ختم نورت کے حضرت مولا صلیتہ اللہ شاہ صاحب بخاری ان کے گرامی کا در رفاقہ نے مجلس آرار کے زیر احتمام وہاں پر کانفز رکھی ساری دینی قیادت وہاں جمع ہوئی ایک ہمارے آرار آنما تھے وہ صویرے اٹھے تو مرزے قادیانی کی قبر کی طرف چلے گئے تو ایک قادیانی نے کہا انہوں نے اس آرار آنما نے اس قادیانی سے جو مرزے قادیانی کی قبر کا مجاور بنا ہوا تھا کہ یہ تمہارے حضرت صاحب جو ہے ان کی قبر کی کوئی خصوصیت اس نے کہا جی کہ ان کی مٹی جہاں کوئی زخم ہو بیماری ہو پھوڑا ہو اس کو لگا دے تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور صحت مل جاتی ہے اس نے کہا بہت اچھا مجھے سزاک کی تکلیف ہے ہاں ماشاءاللہ حضرت آپ آ جائیں یہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ شیزان کے علاوہ بھئی او سی اے سے ان کی ایک کوریر کمپنی ہے وہ بھی قادیانی ہے ذیکہ گھی والے قادیانی ہیں شاہد تاج مل والے ان کی مصنوعات قادیانیوں کی مصنوعات ہیں اس طرح کی جتنی قادیانی مصنوعات ہیں آپ اپنی اس میں ان کو خیال کریں اس وقت پوری دنیا میں دین کے نام پر بہت سی شکلوں اور جماعتوں میں لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں تین جماعتیں عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں ختم نبوت تبلیغی جماعت جمعیت علماء اسلام بل اتفاق ختم نبوت کا کام سب سے اونچا ہے اس کے لیے قرآن حدیث بزرگوں کے اقوال سے حوالہ چاہیے میرے بھائیوں ایک تو ایک تو اللہ ما محبت تبلیغی کی ایک کتاب ہے اللہ ما محبت تبلیغی کی ایک کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرت المبشرہ اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق عظم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا حضرت فاروق عظم نے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکییں لے لیں اور وہ جو تین راتیں حضور کے ساتھ گزاری تھیں ان میں سے ایک رات مجھے دے دیں ظاہر ہے ان تین راتوں میں سیدنا صدیق اکبر نے حج نہیں کیا عمرہ نہیں کیا تواف نہیں کیے یہی کام کیا کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کے تحفظ کے لیے پیغمبر کی ذات اقدس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا نماز روزہ حج زکاة تبلیج جہاد پھر سنو نماز روزہ حج زکاة تبلیج جہاد ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے اور ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تعاوت کرنا واقعہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بانوں میں اپنا نام لکھوانے کے مترادف ہے جی حضرت ریاض النظرہ فی مناقب العاشرہت المبشرہ یہ اللہ ما محبت تبری کی ہے جی صفحہ غالباً اس کا ننانوے ہے مناقب صدیق اکبر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں زاکر نائک کے بارے میں کیا رائے ہے نائکہ اور نائکہ میں کوئی فرق نہیں قادیانی لوگ بعض اوقات سادہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے متعلق استخارہ کرنا کیسا ہے میں ترخواست کرتا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے اس کے متعلق استخارہ کا دل کے اندر خیال لانے والا آدمی بھی دیرہ السلام سے خارج ہو جائے گا استخارہ اس کام میں ہوتا ہے جس کام میں شک ہو حضور کی تو ختم نبوت میں شک کسی قسم کا نہیں استخارہ کرنا جاہز نہیں غامدی کا فتنہ کیا ہے حضرت مولا زاہد و راجدی سے پوچھ لیجئے یہ جدید فتنوں پر سب سے زیادہ ہمارے حضرت مولا زاہد و راجدی کی نظر ہے ان سے پوچھ لے کہ غامدی کیا ہے یہ ایک صاحب نے لکھا کہ زلی اور بروزی کی وضاحت کریں میرے بھائیوں آپ حضرات دیکھیں یہ میں کھڑا ہوں میں ہوں اصل میرے سامنے ہو شیشہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں میری جو تصویر شیشے میں آئے گی وہ ہے زل میں اصل شیشے میں جو تصویر آئے گی وہ زل مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں زلی طور پر محمد ہوں کیا معنی کہ رحمتِ عالم کے سامنے تم شیشہ کرو حضور علیہ السلام کی جو شیشے کے اندر تصویر آتی تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا یہ زل کا لفظ استعمال کر کے آپ حضرات شیشے کو سامنے کریں اس میک کے اس میں میک کی تصویر آئے گی جہاد کی نہیں شیشے کو آپ سامنے کریں بلب کے اس میں بلب کی تصویر آئے گی ٹیوب کی نہیں تو جو اصل کی تصویر ہوتی ہے وہی زل کے اندر آتی ہے مرزا قادیانی کا کہنا کہ محمد عربی کی شکل میں ہوں زلی طور پر کیا معنی کہ محمد عربی غلام احمد قادیانی تھا شریفو بھیڑے رونڈ نالو چوپ چنگی یہ کہنا یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لانت مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لانت ایک وہاں پر قادیانی مرا ہے اور فلاں صاحب نے اس کا جنادہ پڑ دیا ہے میں نے کہا جو قادیانی کو مسلمان سمجھ کر جنادہ پڑے گا اس کا ایمان بھی جاتا رہا نکاح بھی جاتا رہا پاکستان میں مرتب کی سزا کا قانون بھی ہے یا نہیں ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل نے سبارج کر دی ہے نیشنل اسمبلی سے منظور نہیں ہوا جس دن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے آج نہیں تو کل میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے کیا خیال ہے دین ختم ہو جائے گا یا رہے گا جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ بولے دین رہے گا بولو بولو دین رہے گا میں کربلا کی بات بھی نہیں کرتا لال مسجد کی بات بھی نہیں کرتا میں تو اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہوں حالات کچھ ہوں لیکن دین رہے گا جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے دین رہے گا بولو بولو دین یہ ارتداد کے متعلق میرے اللہ کو منظور ہے ابھی نظریاتی کونسللس حوارت کی ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ ارتداد کا قانون نافذ ہوگا جو کہتے ہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہیں نافذ زور سے بولو نافذ اور آج نہیں تو کل وقت آئے گا پوری دنیا میں تراش کرنے کے باوجود تمہیں ایک قادیانی نظر نہیں آئے گا جیس طرح مسلمہ قضاب کی پارتی کا دھرتی پر وجود نہیں قادیانیت بھی انشاءاللہ حرف غلط کی طرح مٹے گی اور ان کا وجود بھی ختم ہوگا ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس منظر کو دیکھیں گی آپ سے میری ترخواست یہ ہے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے آگے بڑھتے چلو رب کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے محمد کی شفات بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے